نحمد و نصلي و نصلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا کمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہكم و ایدیكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجو لكم الى الكعبین صدق اللہ العظیم مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبکا خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین والثقالین والفریقین من عرب و من عجم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاخوال مقتحیم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسل کرم مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبکا خیر الخلق كلهم سچا ہے اللہ عز و جل جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے سچے ہیں اس کے تمام انبیاء اور اس کی کتابیں اور اس کے تمام وعد سچے ہیں اور ہم اس پر گواہیں اللہ رب العالمین کا ہم پر بیعت احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے ہم کم ہیں دوستو رحمت و برکت و اعلیٰ مہینہ رمضان مبارک جاری و ساری ہے آج احمدللہ نماز تراوی میں دس بارے بھی مکمل ہو گئے سات روزیں مکمل ہو گئے آٹھ تراوی مکمل ہو گئی کہ جلدی سے رمضان مبارک گزر رہا ہے کہ ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی سات روزیں بھی ہو گئے میری دعا اللہ رب العالمین اس کے بقی ایام میں جو ایام و معدودات ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم وضو کے حوالے سے بیان چل رہا تھا وضو کے فضائل میں نے کچھ ارز کیے تھے کچھ آج ارز کروں گا کہ امام احمد بن حمل نے حضر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا جو ایک ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے اور جو دو دو بار وضو کرے اس کو دھونا سواب ہے اور جو تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اغلے نبیوں کا وضو ہے یعنی آزائے وضو دھونے میں بندہ جب ہر آزا کو ایک بار دھوتا ہے تو یہ تو دھونا ضروری ہے اور آزائے وضو کو اگر نمازی وضو کا نوالا دو دو بار دھوئے تو اس کو دولا سوا ملتا ہے ڈبل سوا ملتا ہے اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں جو آزائے وضو کو تین تین بار دھوئے یہ میرا وضو ہے انبیاء کا وضو جیسا ہے یعنی اس نے انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا صحیح مسلم میں اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن اور ظاہر سے متوجہ ہو کر دو رکعات نماز پڑے تو اس کے لئے اللہ رب العالمین جنت کا واجب کر دیتا ہے یعنی اس کے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی صرف اور صرف اس کی جو سوچ کا مرکز ہو اور رب تعالیٰ کی عبادت کرنا ہو اس کی رضا مقصود ہو کوئی دکھلاوہ نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو صرف اور صرف اس کا ظاہر بھی یہ کہہ رہا ہو باطن بھی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بندہ رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت اتا فرمائے گا اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور مسلم شریف میں ہے حضر امیر المؤمنین فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمدن عبدہ ورسول پڑے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چائے وہ جنت میں داخل ہو و تلمیزی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے یعنی وضو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن اگر وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو اس کے لئے اس کے نام آئمال میں دس دس نیکیاں لکھی جائیں گی ابن خزویمہ اپنی صحیح میں راوی کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا حضرت بلال کو بلائیا اور فرمایا اے بلال کس عمل کے سبب تم جنت میں مجھ سے آگے جا رہے تھے آگے آگے جا رہا تھا میں رات جنت میں گیا میرات کی رات تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائیو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آذان کہتا اس کے بعد دو رکعہ نماز پڑھ لیتا ہوں وہ میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراں وضو کر لیا کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہی سبب ہے کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز بس سے آگے 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 آ رہی دوستو باوضو رہنے سے بہت سے مصیبتیں بہت سے جو مسائبیں وہ دور ہو جاتے ہیں آج کل جو حد طرف جادو ٹونے کا زور ہے وائرسز کا زور ہے اگر انسان باوضو رہے جب بھی وضو ٹوٹے اور وضو فوراں کر لے تو وہ ہر قسم کے وائرسزز سے اور جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا اللہ رب العالمین اس کو اپنی امان یعنی کہ امان میں لے گا تو کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں کتنی مشکلات دور ہو جاتی ہیں جب آپ رہیں گے آزمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اسی طرح حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا تو سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا اور جس نے بغیر بسم اللہ پڑے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا یعنی اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر انسان وضو کرتا ہے تو اس کا پورا وضو پورا بدن پاک ہو جاتا ہے جہاں پر پانی اس نے بہایا بھی نہ ہو آزائے وضو کے علاوہ بھی جو آزائے ہیں جو بقیہ جسم کا حصہ ہے وہ سارا پاک ہو جاتا ہے اور اگر صرف بسم اللہ نہیں پڑی تو وہی وضو تو ہو جائے گا لیکن وہی آزائے پاک ہوں گے جو اس نے آزائے وضو دھوئے ہیں وہی پاک ہوں گے پورا جسم پاک نہیں ہوگا لیکن بسم اللہ پڑھ لیں تو پورا یعنی کہ بدن پورا جسم پاک ہو جائے گا امام بخاری و مسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خواب سے بیدار ہو جب کوئی نین سے اٹھے تو وضو کریں اور تین بار ناک صاف کریں کہ شیطان اس کے نتنے پر رات گزارتا ہے اپنے محسوس کیا ہوگا جب آپ اٹھتے ہیں صبح اٹھ کر اٹھتے ہیں جب بھی اٹھتے ہیں تو ناک پر حد لگائیں گے تو چکنی چکنی محسوس ہوگی آپ کو تو شیطان رات گزارتا ہے تو جب بھی اٹھیں بیدار ہو تو وضو کریں اور خصوصا ناک کو تین وار دھویں ترہ دھویں تاکہ جو شیطان نے رات گزاری ہے اس کا سر وہاں سے دور ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے شاہد فرمایا اگر یہ بات نہ ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم فرما دیتا یعنی فرض کر دیتا بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے شاہد فرمایا کسی نماز کے لیے تشریف نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقتے کہ مسواق نہ فرما لیتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب تک مسواق نہیں کرتے نماز کے لیے نہیں جاتے تھے مسواق کرتے حضور کرتے پھر مسجد میں تشریف لے جاتے نماز کے لیے وصحی مسلم میں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہما سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواق کرنا ہوتا سب سے پہلا کام مسواق کرتے اور امام احمد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول یعنی مسواق موں کو صاف کرتی ہے اور رب رحمان کو راضی کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے اشارت فرمایا دو رکعتیں جو مسواق کر کے پڑی جائیں افضل ہیں بے مسواق کی ستر رکعتوں سے یعنی جو نماز مسواق کر کے پڑی جائے اللہ رب العالمین ستر نمازوں کا سوا بتا فرماتا ہے اور جو بے مسواق کے پڑی جائے دو رکعت پڑی دو کا سوا ملے گا وہ مشکات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے وروی کے دس چیزیں فطرس سے ہیں یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا ہر شریعت میں تھا موچے کتر داڑی بڑھانا مسواق کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناخن تراشنا انگلیوں کی چنتیں دھونا انگلیوں کا خلال کرنا بغل کے بال دور کرنا زیر ناف بال مون لان استنجا کرنا اور کل لی کرنا یہ دس چیزیں ایسی ہیں کہ یہ فطرس سے ہیں اور ان کا حکم ہر نبی کی شریعت میں تھا وزہ علی رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے انشاعت فرمایا بندہ جب اسواق کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنتے ہیں اس کے قرآن سنتے ہیں پھر اسے قریب ہوتا ہے وہ یہاں تک کہ اپنا موہ وہ فرشتہ اس کے موہ پر رکھ دیتا ہے یعنی مسواق کر کے جب نماز پڑھ وہاں ہوتا ہے تو رب تعالی کا ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آجاتا ہے اور رب کا قرآن سن رہا ہوتا ہے اتنا قریب آتا ہے کہ اپنا موہ اس کے موہ پر رب دیتا ہے اللہ اکبر اور مشاہد ارام تو یہ بھی فرماتے ہیں جو مسواق کا عادی ہو تو مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب ہو آج ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو کتنا آسان سا نسخہ ہے موہ کو ساپ رکھیں مسواق کریں تو انشاءاللہ العزیز رب تعالی مرتے وقت کلمہ طیبہ اتا فرمائے گا اور جو فیون کھاتا ہوا مرے تو اسے کلمہ نصیب نہیں دوستو یہ تو فضائل تھے اب حکام فقہی وضو کے مسائل کچھ ارز کروں گا آج صرف اتنا ارز کروں گا کہ وضو کے چار فرض ہیں وضو میں چار فرائز ہیں نمبر ایک مودھونا فاغسلو وجوحک وائی دیا کم مل المرافق دونوں مہاتو کو کونیو سمیت دھونا وامسا ہو بی روسی کم قرآن کہہ رہا ہے اور سروں کا مسا کرنا وارج لکم الکعبائین اور دونوں پاؤں کو چخلوں سمیت دھونا یہ چار فرضیں وضو میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فرض رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو انماز نہیں ہوگی یہ چار وضو ہیں بعض لوگ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کلی کو بھی شمار کر رہے ہوتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے کو بھی شمار کر رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کم علمی کا شکار رہتے ہیں تو یاد رکھیں وضو میں کتنے فرض ہیں وضو میں چار فرض ہیں نمبر ایک چہرہ دھونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا نمبر تین سر کا مسا کرنا اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹکھنوں سمیت دھونا اب نمبر ایک جو فرض ہے چہرہ دھونا تو چہرے کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے شروع پیشانی سے یہاں سے جو سر کے بال شروع ہو رہے ہیں تو یہاں سے چہرے کا اطلاق ہو رہا ہے لمبائی میں یہاں سے لے کر یہ یعنی چھوڑی تک طول میں پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک یہ لمبائی میں یعنی کہ چہرہ دھونا ہے اور عرض میں چڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جتنا بھی اس کے اندر چہرے کا حصہ آئے گا یہاں سے پورا یہ دھونا فرض ہے آپ کے نیچے یا بھووں میں کوئی بھی جگہ رہ گئی تو ہمارا فرض یہ ادا نہیں ہوگا تو سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا تو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا پیشانی کے بالوں سے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنا چہرہ دھونا اچھا جی اب جس کے سر کے اگلے حصے میں کے بال گر گئے یا جمع نہیں اب بال لوگوں کے سر نہیں بال نہیں ہوتے گر جاتے ہیں یا کدرتی نہیں ہوتے تو اس پر وہیں تک مودھونا فرض ہے جہاں تک آزتا بال ہوتے ہیں اور اگر آزتا جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیشے تک تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے اسی طرح موچوں یا بہوں کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل دکھائی نہ دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں بالوں کا دھونا فرض ہے بالوں کی موچے گھنی ہوتی ہیں یا بہوں کے بال گھنے ہوتے ہیں تو اس میں جلد کا دھونا فرض نہیں ہے بالوں کو دھونا فرض ہے اور بعض لوگوں کی موچے نہیں ہوتی یا بہویں گھنے نہیں ہوتی تو یہاں پر کھال آئیں تو ان کا دھونا فرض ہے یعنی یہ اس طرح دھوائیں گے اور یعنی کہ چہرے کے گرد میں جتنے بال آئیں گے ان کا دھونا فرض ہے جلو کا دھونا فرض نہیں ہے وہ جو ہلکے سے نیچے ہو ان کا دھونا ضرور نہیں اب یہ ہلکا بنایا اس کے نیچے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں تو یہ چہرے کے کچھ مسائل میں نے بیان کی ہے انشاءاللہ عزیز بقیہ مسائل اگلے درست میں انشاءاللہ بیان کروں گا آج ضرورتا صرف یہ بات یاد کر لیں کہ وضوع میں چار فرض ہیں نمبر ایک چہرے کا دھونا نمبر دو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا نمبر تین چوتھائی سرکہ مسا کرنا سرکہ مسا کرنا اور چوتھا دونوں پاؤں کو تخنوں سمیت دھونا اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ان مسائل کو سینے کی اور ان پر سرکھائی 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 سرکھائی